جی اسلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ ایب علی آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک مایا ناز پہلوان تائر سعید عرف ننہ پہلوان پانا والا اور انہوں نے رستوں میں پاکستان کے جو انیس سو چورانوے میں ہوئی تھے انہوں نے تیسری پوزیشن لی تھی دوسری پوزیشن لی تھی اور منشاء اللہ سے پاکستان کے بہت بڑے پہلوان ہوئے ہیں اور حالی میں ان کا بیٹا شریف تائر عرف علی پلوان بھی لندن سے سلور میڈل ہو کے آیا ہے کامن ویلت گیمز میں اور آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کتنے فقر کی بات ہے خوشی کی بات ہے اور یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اس ویڈیو میں جی اسلام علیکم بلوان جی والیکم اسلام جی کیسے ہیں آپ میں شکر اللہ اچھا پلوان جی بتائیں آپ کا بیٹا ابھی میڈل جیت گیا ہے سلور میڈل اور ہمارے لئے ایک فقر کی بات ہے کہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے انس نے اور آپ کے کیا خیال آتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں جی بچے نے اچھی افر دی ہے ادھر پاکستان کا نام روشن کیا ہے وہ اس نے سلور میڈل لیا ہے عمر بھی اس کی چھوٹی ہے بیس سال عمر ہے پہلی دفعہ وہ انٹرنیشنل مقابلوں میں حسابہ لے رہا ہے اگر اس کی کوئی سرپرستی ہوئی کرے حکومت تو انشاءاللہ تعالی وہ آگے بھی پاکستان کا نام روشن کرے گا میڈل نکالے گا پاکستان کے لئے یہ فقر والی بات ہے ساری عوام کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں پاکستانیوں کی دعائیں ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ تو بس ٹھیک ہے ہمارا بیٹا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ادھر اکھاڑوں میں اس کی سرپرستی کی ہے یہ بھی چان پیلوان ہے ان کا کھاڑا ہے ان کی میر بانی ہے یہ کارپریٹ کر رہے ہیں ہم سب کو پیلوان کے لیے سپونسر کے مطابق کام کر رہے ہیں خود ان کو ٹریننگ بھی کرا رہے ہیں اور ان کو باداموں کا بھی کھرچہ اٹھایا ہوا ہے ہر چیز کر رہے ہیں تو ایسے اگر پاکستان میں پیلوانی کو اگر اوپر لانا ہے تو اکھاڑوں یہ ہماری نرسری ہے اکھاڑوں کے جتنے بھی پیلوان ہوئے ہیں جنہوں نے میڈل لیے ہیں پاکستان کے لیے وہ سب اکھاڑوں میں نکلے ہیں کہ اکھاڑے کی کشتی کو جب تک ہم اوپر نہیں لائیں گے ہمارا در باہر کے ملکوں میں میار اچھا نہیں ہوگا ہم میں چاہیے کہ پاکستان کی جو اکھاڑوں کی پیلوانی ہے یہ نرسری ہے اس کو اوپر لائیں اس سے آگے پھر میڈ پر پیلوان جاتے ہیں یہ محمد شریف طاہر جو ہے یہ بھی اکھاڑے سے ادھر سے ہی گیا ہے مٹی والی پیلوانی سے وہ کار کر گیا ہے پھر وہ کالج چلا گیا ہے وہ کالج میٹ پر گیا ہے کالج جا کر میٹ پر گیا ہے ادھر میٹ کی کشتی سیکھی ہے تو انشاءاللہ اللہ نے برکت ڈالی ہے نکلا ہی در سے ہی ہے مٹی سے مٹی کی پیلوانی سے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مٹی کی پیلوانی کام نہیں دیتی میٹ پر مٹی کی جتنے پاکستان کے پیلوان ہوئے ہیں وہ سب مٹی سے ہی نکلے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اکھاڑوں ہوں ہی سب پیلوان نکلے ہیں بولا 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 بھی اکھاڑے سے ہی نکلا ہے اور پہلے جو پیلوان ہوئے ہیں جنہوں نے علمپک بشیر بشیر پیلوان ہوا ہے ہمارا بودو بھی وہ اکھاڑے سے ہی نکلا ہے اور جو علمپک میں برونز میٹل اس نے لیا ہے ایشیا میں جو گولڈ ہوئے ہیں ہمارے کھاڑوں سے ہی کھولڈ ہوئے ہیں کالا ماروال ابھی یہی کھاڑے سے ہی نکلا ہے ہر جتنے پیلوان ہیں کوئی پیلوان ایسا نہیں ہے کہ جو کھاڑے سے نہ نکلا ہو سب پیلوان کھاڑوں سے نکلے ہیں ہم نے کھاڑوں کی طرف توجہ چھوڑ دی ہے ادھر دنگل گھر کو ہی نہیں ہے بچارے پیلوان کیا کریں گے کچھتیاں لڑتے تھے ان کا خنر اوپر آتا تھا ایسا ہی دنگل گھروں میں اکھاڑوں پر توجہ دے دنگل گھر پر دوجہ دے جہاں ان کے مقابلے ہوتے ہیں یہ ادھر سے نکلتے ہیں پھر میٹ کی کچھتی پر جاتے ہیں میٹ پر کچھتی سیکھتے ہیں یہ سب پیلوان کھاڑوں کے نکلے ہوئے ہیں آپ ان کا ریسرچ کریں شروع سے لے کر جب سے پیلوانی میں میڈل آئے ہیں ادھر اس وقت سے لے کر اب تک آپ دیکھیں یہ بنیاد ہے یہ اکھاڑا جو ہے ہماری نرسری کے روم میں ہے ادھر سے پیلوان نکلتے ہیں وہ پیلوان اوپر آتے ہیں وہ پھر میٹ پر جاتے ہیں میٹ پر ٹریننگ کرتے ہیں وہ بھی ادھر ٹریننگ کر کے پھر میٹ کی کچھتی بھی لڑتے ہیں آپ کے اور بیٹے بھی پیلوانی کرتے ہیں میرے بیٹے میرے تین بیٹے پیلوانی کر رہے ہیں ایک بڑا بیٹا ہے شوار تاہر اس سے چھوٹا جو ہے وہ اماد تاہر ہے اماد تاہر واپتہ میں کی طرف سے لڑ رہا ہے اور شوار تاہر ریلوے کی طرف سے لڑ رہا ہے لڑا ہے تو یہ یونیورسٹی کی طرف سے یہ پڑ رہا ہے بی اے میں اور یونیورسٹی کی طرف سے لڑ رہا ہے شریف تاہر جو کومن ویلتھ میں سلور میڈل ہوا ہے اگر اے چیئے کی طرف سے اے چیئے کی طرف سے ٹھیک ٹھیک کوئی ابھی جواب بغیرہ نہیں لگی نہیں ابھی تو پڑ رہا ہے نا اچھے سان ابھی ہماری کوشش ہے کہ یہ پڑائی میں آگے جائے پڑھ 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 پہلوانی ٹھیک ہے اس کی ہے اچھی پڑھ 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 لوگوں کی ہم لوگوں کو ضرور ہوتا ہے پہلے پہلوان جتنے تھے سب ہن پر تھے جس کی وجہ سے ہم اوپر نہیں آئے یہ پڑے لکھے لوگ جب اوپر آئیں گے تو انشاءاللہ یہ کھاڑوں کی پہلوانی کو بھی اوپر لائیں گے اور میٹ کی پہلوانی کو بھی اوپر لائیں گے بہت اچھی بات کہی آپ نے چپلوان جی آپ بھی بہت زیادہ پاکستان کو آپ نے بھی بہت زیادہ سرف کیا ہے دیسی کشتی میں بھی اور میٹ والی میں بھی تھی ہے میں ویسے سیف گیم کا بھی گولڈ میٹل اٹھا ہوں انیس سو ستاسی میں کلکتے میں سیف گیم میں میں نے پاکستان کا ترہنہ بچو آیا ہے ادھر میں نے گولڈ میٹل لیا سیف گیم میں میں میٹ میں بھی انٹرنیشنل گولڈ میٹل لیا ہے اور کھاڑے کی کشتی میں بھی میں نے سارے پاکستان کے پہلوانوں کے ساتھ لڑا ہوں اور آپ کے یہ بھی بتا دیں کون کون سے پہلوانوں کے ساتھ آپ کے کچھ ہیں ریاست کے بتا دیں ریاست کے پہلوان اصلہ موچی ہے اختر رٹا ہے دولیوان ہے ہنجن رابنواز ہنجن ہے حاجی بگا ہے ملتان کا منجی پہلوان ہے اور بھی بہت سے ایسے ہی پہلوان ہیں جو کے ذہن میں ابھی نام نہیں آ رہے مگر جتنے پاکستان کے پہلوان ہیں سب سے لڑا ہوں ریاستوں میں لڑا ہوں ادھر دنگل گھر کم تھے ادھر بھی لڑا ہوں لاہور میں لاہور میں میں نے وہ شاہد سیال کوٹ کا رسطم ہے شاہد سیال کوٹ اچھا اس کو میں نے ادھر گرایا ہے پنجاب سیڈیم میں لاہور میں وہ دنگل گھر بھی ادھر ختم کر دیئے اب ہم لوگ کدھر جائیں ریاست میں آپ کا بہت نام سنے میں نے اور آپ نے ادھر میں کشتیاں جو ادھر زیادہ لڑا ہوں ساری کشتیاں ہی میں ادھر ریاستوں میں لڑا ہوں ادھر میں نے چند کشتیاں لڑی ہیں ادھر دنگل گھر کوئی نہیں ہے ہم لوگ کہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ پا لیں گے اور آپ کھاڑا کون سا تھا جہاں پر ٹریننگ کرتے تھے ہمارا کھاڑا جو ہے وہ بیسیکل بھولو پیلوان ادھر ہم ٹریننگ کرتے رہے ہیں اس کے بعد ادھر کھاڑا جہاں جھارہ پیلوان پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے ٹریننگ کی ہے جھارہ پیلوان کے ساتھ ہاں ویسے بیسیکل ہم نے ادھر اکرام پیلوان کے ہم شکریر ہیں چیمپئن انگلینڈ کے تو ادھر پیر مکی پہ کھاڑے میں بھی ہم نے پیلوانی کی ہے اب ادھر پیلوانی نہیں ہے تو یہ چان پیلوان جھارے پیلوان کا شکریر ہے وہ ادھر یہ ہماری داف کا کھاڑا ہے تو ہم ادھر پیلوانی بچے ہمارے ادھر کر رہے ہیں پیلوانی لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے یہ بچے بھی میڈل نکالیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں میند ان کو قرار رہے ہیں انشاءاللہ ساتھ میں تھوڑا سا حکومت بھی تاون کرے چان پیلوان کافی حد تک سپونسر کر رہے ہیں ان کے ساتھ تاون ان کو کار رہے ہیں مگر حکومت کا کرنا کچھ اور ہوتا ہے تھوڑا سا اکھاڑے کی کشتی کی طرف تو اجھا دے دھنگل گھارت کوئی بنائیں جہاں یہ کھاڑے کے لڑکے دھنگلوں میں کشتی لڑیں گے تو ان کو پیسے ملیں گے نا تو آگے چلیں گے اتنی مینگائی میں تو ہر آدمی ایک آدمی تو نہیں فور کر سکتا جب ان کی کشتی نہیں ہوں گی تو یہ کیسے اوپر آئے گی پیلوانی یہ تو ختم ہونے والے پاس طرف چلے گئی ہے ادھر کتنے سٹیڈیم تھے دو تین سٹیڈیم تین چار سٹیڈیم انہوں نے گرا دی ہیں اب کس کو قصور وار کس کی گلتی ہے کیا ہم لوگوں کا کیا قصور ہے ہم ہم نے حکومت کے آگے ریکویسٹ کر رہے ہیں پیلوانی کی طرف کو تو جا دیں ہم بھی حکومت کی طرف سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو ایک کھاڑا یا گرونڈ دیا جائے جہاں پر یہ دنگل وغیرہ اور لہور کی پیلوانی جاگے اور بچے اپنا فان کا مظاہرہ کر سکے جہاں کر جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا چلا انشاءاللہ سے شریف طائر اور پاکستان کے لئے میڈل ہے اور پاکستان کا نام روشن کرے ہماری دوئیں اس کے ساتھ ہیں